موسیقی 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 اور دوسری بات ہے کہ یہ ٹیم ورک اور سانجا کے جو لوگ ہیں انہوں نے اتنے کیوال اتصال سے نہیں ہوتا اتنے اتصال سے اور اتنے اورگنائزیشن سے کیا کہ وہ اتنا جو بہا سے کیاٹک اور اورگنائز دونوں ہوتا ہے وہ کیا تو what inspired you to initiate all this 10 years back it's actually a long story it's actually 12 سال پہلے فیت اور جان سنگھ جو انوکھی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے فاؤنڈ کیا تھا تو وہ لوگ آیا تھے ایڈنبرہ میں جو ہم وہاں پہ heritage festival ہم کرتے تھے وہاں پہ وہ دیکھنے کے لئے اور ان کو لگا کہ کیوں نہیں جیپور میں کیونکہ وہ کافی heritage کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انٹیک کے ساتھ اور وہ چاہتے تھے کہ built heritage کے ساتھ کیسے culture کو جڑا جائے تو وہ لوگ آ کے پھر کہا کہ آپ یہاں پہ آ کے festival کیجئے گا تو ہم نے کہا کہ کچھ کچھ کریں گے تو جیپور ویراست festival یہاں پہ پہلے شروعات ہوا اس festival وہ performing arts کی festival تھی اس festival میں نمیتہ اور ویلیم جڑے وہ ایک literature segment اس festival میں بنایا unfortunately کیونکہ وہ festival کا structure ایسا تھا کہ ان کا finances ٹھیک سے بنا نہیں تو پھر ایک وقت آیا جب وہ festival آگے سفلتہ نہیں ہو پائی تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ لوگ کیا اس کو لے کے آگے بڑھو گے تو اس وقت ہم تینوں نے decide کیا کہ کیوں نہیں ہم literature کا جو segment ہے جس میں ہم لوگ کا دلچسپی تھا وہ ہٹ کے وہ اس کو ہٹا کے ہم الگ سے کر لیں گے وہاں سے یہ festival کی شروعات ہوئی اور ویدیش سے سب بھارتی لیکھک پہلی بار ہر بھاشا اور ہندی اور انگریزی لیکھک ان کے بیچ میں جو دوریاں تھی ان کو ہم نے ذرا پار کیا اور وہاں پہ بھی پہلا controversy بھی وہی سے چکتے ہوئی controversy تو دب سے ہی کیا controversy تھا اس وقت یہ ہی تھا کہ ہندی لیکھک کو کوئی نہیں پوچھا بھائی ہم آپ کو بلا رہے ہیں اسی لئے بلا رہے ہیں ہم آپ کو پوچھتے ہیں پر مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ ہندی لیکھک نے اپنی من کی بات بول دی کیونکہ اور بھارتی بھاشاوں میں جو لیکھک تھے کیونکہ کیا تھا اس وقت شنیل گنگوپادی آئے بھی آئے تھے یو آر انت مورتی بھی آئے تھے بہت بڑے بڑے لیکھک آئے تھے کیونکہ انگریزی لیکھک ان دنوں اپنے آپ کو ذرا کچھ الگ طور پر سمجھ دیتے خوشون سنگھ نے کتاب لیکھ دی تھی کہ ارے ہندی میں تو کوئی vocabulary نہیں ہے اور وہاں سلمان رشدی نے لیکھ دیا تھا انڈین انگلیش میں لیکھن ہے انڈین لینگویجز میں کچھ ہو ہی نہیں رہا تو ذرا ان دنوں کچھ باتاوراً الگ تھا اس کے بعد جب وہ اس کو دیکھ کے فیتھ سنگھ نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی اس میں جڑے رہو ویلیم ہم سب نے کام کیا ٹیم ورک کے ساتھ اور سانجوئی کے ساتھ میرا اولیڈی ایک رشتہ تھا تو ایسے سب ایک ایسے سائیوگ بن گیا کہ خود ہی تین لوگ جن کی ہماری ٹیم بنی رہی بڑے بڑے فیسٹوال دنیا میں ایگوز کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کی فیسٹوال ڈائریکٹرز مجھے کسی نے پوچھا آپ تینوں لوگ کبھی لڑتے نہیں ہیں ایسے ضرور لڑتے ہیں پر ہم لڑتے ہیں نہیں یہ ہوتا ہے مگر ہمارا بنا رہا ہے اور بنا رہے گا تو دس سالوں میں سب سوڑا کونٹریبوشن اس فیسٹوال کا کیا ہے جو بھارتی بھاشا ہے اس میں اتنا اچھا لیکن ہو رہا ہے اور ان کو ایک دوسرے کو وہ نہیں پہچانتے ہیں مطلب گجرات جو ہے وہ کنٹ کو نہیں پہچانے گا کیا لیکن ہو رہا ہے اور ہندی کا یہ ہے کہ ایک بار ہم نے سیشن کیا تھا ہندی انگلیش بھائی بھائی کیونکہ ہندی اور انگلیش دونوں ایک بھاشا ہیں جو اور بھاشاں کو کسی کو نہیں پوچھتے ہیں اور سب سے بڑا کونٹریبوشن ایک بہت سائیڈ کونٹریبوشن ہے کہ ہمارے فیسٹوال کی وجہ سے اب اتنے سالوں سے اتنے لیکھاک ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ جب تک ہم یہ نالج جب تک یہ انفرمیشن اور ایڈوکیشن لوگ کو نہیں پہچا پائیں گے تب تک کوئی سوسائیٹی میں چینج نہیں آنے والی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز ہم نے تیہ کر رکھا تھا شروعات سے کہ یہ ریزرف سیٹ اس کے لیے یہ آئیں گے وہ آئیں گے فیلانا آئیں گے کبھی نہیں کرنے دیں گے ہم نے یہ کہا کہ سب آئے سب جڑے ایک ساتھ ہم بیٹھے اٹھے کھائے یہ میجک فیسٹیول کا اسی میں آپ تو کئی بار آئے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے بار کسی نے فون اٹھا کے ہمیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ آئیے گا تھری فائی ویرز کے لیے کیا وزن ڈوکومنٹ ہے کیا روڈ میں پہ کیا پلین ہے کاس میرا تو ایک فوکس ہے ٹرانسلیشن میں اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جو یوالیکھن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پر جب وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی قوالیٹی پہ بھی کسی کو دھیان رکھنا چاہیے تھی بڑے رگرس لینڈرز تو میں نے سو جائے میرا اگلے سال فوکس یوٹھ اور رائٹنگ پہ ہوگا آپ کے لئے فیسٹیول کا پلین ایک سوسائیٹی میں ایک درار آ رکھا ہے لیفٹ رائیڈ بیچ یہ سارے ہمارا یہ خیالہ تھے کہ جب تک ایسے پلاتفارم نہ بنے جہاں پہ ہر طریقے کے ideologies ہر طریقے کے conversations ہر طریقے کی concepts ایک پلاتفارم میں in a democratic peaceful way is not shared how will you know anything پچھلے سال مجھے یاد ہے نمیتہ نے conversation opening میں کہا کہ we have to start listening ہم بند کر دے تھے listening کے لئے اور ہم بس وہ tweet social media چلانا نارا بازی کیا ہوتا اور دوسری باز اس میں کیا ہے کہ social media کی وجہ سے ان کے algorithms ایسے ہوتے ہیں کہ وہ echo chamber جو آپ وشواس کرتے ہیں آپ کے لئے وہی information آئے گا تو reverb chamber echo chamber کی طرح یہاں ہمارے پانچ چھے stage ہیں آپ جائیے جو بات آپ کو پسند نہیں بھی آئے کئی بار اس کو سن کے آپ کچھ سمجھو گے ہر پکش اگر ایک دوسرے کی پکش سنے گا میں political نہیں کر رہی ہوں میں ہر طرف سے کہہ رہی ہوں gender پہ ایک میں نے اس بار بڑا مزیدار سیشن کیا ہے on manalists کیونکہ جتنے آپ کے television چھو دوتے ہیں اس میں کھالی چھے آدمی ایک دوسرے پہ ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک لیڈی بہن جاتی ہے ان کی کوئی خاص سنتا بھی نہیں ہے تو manalists ہم کہتے ہیں ان کو manalists پہ کیا ہے دھرانا کیوں بنی دس سالوں میں یہ left کی چھے رہتی ہمارے پولیٹیکل ویو ہے آتھر زیادہ تر لیبرل ہوتے ہیں ان کا جو وہ جو لکھتے ہیں they write from a perspective which is different and unique پہاپس from there the majority of writing comes from a particular view point اور جہاں تک کی پولیٹیکل پلیٹ فرم بن گئی ہے پیپل لکھے جے پولیٹچے فیسٹیکل کی وہ ہی ایک چیز ہے جو فریڈیم آف سپیچ کشمیر کیرلا جلی کٹی ہر چیز کا ہم سلیوشن وہ سوچتے کہ یہی پہ باتچیت ہونی ہے یہ اور بہت اچھی ہوتی بھی ہے that is the biggest کلیبیلٹی the festival is earned so far biggest کلیبیلٹی آئی چلی بلکل ہے اس پال ٹیمیتھی گارٹن آش فریڈیم آف ایکسپریشن ایک سیشن بول رہے ہیں جہاں کہہ رہے ہیں کہ پورے دنیا کا فریڈیم آف ایکسپریشن جو ہے ہندوستان کی فریڈیم آف ایکسپریشن پہ کرتا ہے پر فریڈیم آر ایکسپریشن میں سیمیٹری ہونی چاہیے اے سیمیٹری نہیں یہ تھوڑی کی میرا فریڈیم آر ایکسپریشن اور آپ کا فریڈیم آر ایکسپریشن نہیں ہے فریڈیم آر ایکسپریشن and میوچول ڈگنیٹی میوچول ریسپیکٹ سب جگہ ہر سمیں ہونا چاہیے جو بھی اس کو اس کی لکشمار رکھا آپ پار کرتا ہے وہ فریڈیم آف سپیٹ کے لئے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے میں نے باروں پڑھا ابھی کچھ دن پہلے اس بار آر ایس ایس کہتے ہیں انٹر ہو گیا اس میں یہ کیا اس سال میں نے کام الیکشن ہے پولیٹیکل کچھ نہیں رکھیں گے پر دو اس وقت پکش ہے آف ہندوستان میں دنیا بھر میں ایک ہے رائٹ اور ایک ہے لیفت سنترسٹ فورس میں تو سنترسٹ ہوں سنترل فورس اس وقت ڈائلیو بھر تو میں نے دو سیشن رکھے ایک تھا لیگسی آف در لیفت اور یہ تھا کیونکہ ہندرد یارز رشن ریولیوشن جس نے پوری دنیا کو بدلائی ایک ترے سے بڑا اچھا سیشن گیا کل لیگسی لیفت پہ جو کی بات is لیفت گو انترسٹ وات اچھا گولز وات اچھا سیشن کارفٹنگ تو وامپنتیوں کے بارے میں یہ تھا کل اور آج ہوگا جو رائٹ پہ ہوگا اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ دونوں سیشن کا کارفٹنگ کیا مجھے لگ رہا ہے بڑا اچھا بیلنس آئے گا ہر ساہت اتصف میں جو بحث ہوتی ہے اس بحث کا بڑا ایک امرت نکلتا ہے اگر کسی کو نہیں سننا ہے تو نہیں 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 ہم کہ آکے بولی اپنا بھی پکش رکھ بیواد بہت اچھی چیز ہے بہت ضروری ہے آپ نے دنیا بھر میں شو کی ہیں ڈیفرن سٹیٹ گورنمنٹ سے سنٹرل گورنمنٹ سے انتریکشن ہوتا ہے ہاں آپ سنڈرہ رجی گورنمنٹ جو رسپونس پہلے ہم بلیس سارے جو راجستان کے گورنمنٹ راہ جب سے ہم نے یہ شروعات کی تھی پہلے تو ہم گورنمنٹ ساتھ کچھ کرتے ہی نہیں تھے نہ تو اٹھنا بیٹھ نہ تھا نہ تو بلانا تھا مجھے یاد ہے کہ بینا کاک نے میرے وائف کو کہا تا کہ سنجوئے تو ہمارے نا کٹ رہے وہ کچھ پیسے بھی نہیں لیتے سٹیٹ گورنمنٹ سے سڑک بڑوا دیجئے شہر کو کلین کر دیجئے گا but I think you know the most important thing that the present government and Vastundra Raj has done is she has realized the importance of the festival and its contribution to the local economy جو contribution ہوتی ہے جیپور کی economy میں پانچ دن اندر رن up to the festival is huge میں کہتا ہوں ki smart cities tabi smart ہوگا جب smart quality of life جو art artist دیتے اس کے بینہ کچھ نہیں تو آپ جا کے سعودی عربی میں بھی جا کے رہ سکتے ہو نا پر یہ بات بھی ضرور ہے mention کرنا کہ Vastundra جی بہت پستک پریمی ہے وہ چاہے وہ چیف منسر رہے ہیں یا نہیں رہے آتی رہتی ہیں بیچ بھاشن دیا اس دن جو لیڈی چیف منسر نے مجھے کچھ پارٹسرن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ she is intelectual she is one of the participants but you know جیسے نمیتہ نے کہا مجھے یاد ہے جس سال وہ ہار گئی تھی چناف میں انہوں نے آئی تھی دربار ہال بھڑا پڑا ہوا تھا کوئی جگہ نہیں تھی وہ آکے کونے میں ایک ماں پہ کھڑے ہو گئی تھی آتی رہتی ہے کل بھی جو آئی کتابیں مطلب سوٹکیز بھڑ کے کتابیں خرید کے لے گئی یہ بھی پڑھنا ہے ہم کیوں کہتے کہ کچھ پڑھو سو تیس دس دس سالوں میں حالات بدل گئے ہیں جیسے اس دن میڈم نے کہا تو کیا وینی چینج کرنے بارے میں کبھی سوچتے ہیں یا یہ ہر سال سوچتے ہر سال دھونتے ہر سال سوچتے کہاں اتنے لوگ آتے کیسے کریں گے کیا کریں گے ہر سال ہم واپس اسی کارن سے آتے آتے کیونکہ جو جڑاو ہے ڈگی پیلس کے ساتھ اس کا ہر سٹون ہر بلڈنگ ہر برک اس پہ کہانی چپی ہوئی ہے یہ شکتی سال ہے جا تو کہیں بھی سکتے میدان میں بھی جا سکتے اس پہ پر بھیر بھار میلا ہم لگا دیں گے اس پہ میلا پر یہ جو کیا کہتے رومانس یہ جو ہسٹری یہ جو اور ان کا پرسل دیووشن ٹو دو فیسٹیو ہو ایک پریوار میں ہمارے سائیت اتنے انٹیگرل پارٹ ہے میں تو نہیں کروں جو ہسٹری اور ہیریٹیج کی جو رس ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے تو کیا چیلنجز لگتے ہیں چیلنجز تو بہت ہے یہ وقت ہے جیسے میں نے کہا بہت درار آ چکا ہے اور سپیشل آرٹ اور لٹرچر میں سب یہاں تو لوگ ڈڑتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اس نے کیا کہا we only see things in left or right anti national national left right liberal non liberal لوگوں کو یہ وچار we need to work beyond that ہم lip service دیتے رہتے ہمارا پرمپرا ہماری جو whatever یہ جو lip service ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے ان طول رینس کچھ بہت بہت بڑی بات ہے کی جو format ہے لیکھ لیکھن کا وہ بدل گیا ہے social میڈیا سے جو کلم نہیں رہ گئی ہے تو جو نیا format ہے اس کو جب بھارتی بھاشا اچھی طرح سے سمجھ پائیں گی تب وہ اگلے جنیر میں جائیں کیا کنسپٹ کا کلم کلم نہیں رہ گئی یہ explain کریں گے تو کلم کی بار بن گیا ہے تو اس میں کیا نیا ڈیموکرسی ایکسپریشن بھی ہے کہ ہر یکتی اب کتاب لکھ وہاں ڈال سکتا ہے تو اس میں quality curation کیسے ہوگا کیونکہ ہم سمجھتے ہم نے سب سے بڑی کتاب لکھتی ہے دنیا میں سب سے بڑی ہے یہ تو ہر لکھ سمجھتا ہے میں بھی سمجھتے ہوں مگر یہ پورا ایک نیا model بنے گا publishing کا اسی لئے ہم جائپور بکمہ کرتے ہیں کہ اس کا بیک انڈ بھی سمجھ ہے تو جب کتاب ہی بدل رہی ہے ہماری internal وائرنگ بدل رہی ہے اس وقت بھارتی ساہتی اور بھارتی کلچر کو اپنی پہچان نہیں بھولنی چاہیے یہ انٹرولرنس کی بات آتی بارنا جو سے کہا انٹرولرنس اگر فون پہ دیکھو گے کچھ بھی کچھ کہ دیا تو دس ہزار آپ نے یہ کہا آپ نے وہ کہا یہ آپ دیکھئے ڈی منتیزیشن ہوئی ہے لوگوں کو کافی تکلیف ہوا ہے اگر ہمارے سوسائیٹی میں اتنی انٹرولرنس ہوتی تو جیسے وینیزیولا میں ہوا ہے یہاں پہ رائٹس ہوتا انڈیا میں ہر چیز ہم ایجسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا جگہ دی جی اسی لئے تو یہ جگہ بھی بڑھتا جاتا ہے انٹرولرنس is a concept has it increased from before i think people have become more vocal کیونکhi آمنے سامنے تو کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو میں اگر ان کے آگے آکے کہوں کہ یہ ہو یا وہ ہو یا فیلانہ ہو وہ کٹھوڑ جو چیز آمنے سامنے کم ہوتی ہے تو جو انٹرولرنس ہے یہ بھی شاید لکیت ان کونٹیکس what does this mean سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ہر چیز کو کچھ بھی اتنی بار چاہیے مگر یہ ستی کا ہمیجھا اب جہ نہیں ہو رہے آج کل کیونکہ اتنا ڈسٹوشن ہے ہر چیز میں پرسیپشن میں پروجیکشن میں کیا کرے ایسا ہے پر آئی بلیر کہ انڈیان آر ٹولررنٹ پیپل ہے بھوڑا میں ڈسگری کروں گا ڈمیتا کے ساتھ مجھے ہم 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 کار پیتے رہے رہے the beginning what we have always been is a nation that is happy to adjust کی تھوڑا پرسی آجائے کرسی آجائے جو آجائے مل جل کے ہم کر لیتے ہے بکوز we are very hospitable people you know in so many ways hope you right yeah we are hospitable people by large یہ جو concept ہے کہیں even the poorest house جب میں ہمارے street بچوں کے ساتھ ہم کچھ کرتے آتے نا جب اپنے بچوں کو لینے کے لیے پورست of the poor کچھ نہ کچھ لائیں گے because they do it from their heart and that kind of quality I don't think you ہر جگے ہر وقت اپنا بیان دے رہا ہے everybody must make their own decision for themselves یہ بھیڑوں کے طریقے سے got ڈکل پڑے na take responsibility for the decision you make اگر آپ نے کچھ کیا if she wants to apologize well that's her decision it's her choice should she have been pressured to do something like that ridiculous ایک how do you rate the prime minister of the country as a citizen you as a citizen how you rate Nehander Modi as the prime minister of this nation i'm sorry i would like to pass that question i don't want to judge the prime minister he's not just the prime minister of x number of people who voted for him as prime minister it is imperative that there's some fundamentals of because he's not a chief minister anymore he's a prime minister as a prime minister first responsibility is to create equity and empathy for the poor first and only responsibility second is to ensure that India's economy continues to grow because until the economy will grow until this equity cannot and in both these areas I think there's a lot of work to be done India is not an easy country to understand or a Trump sansar guess our intellectual door to own but man Trump colleague out look as a message system Trump of my case that you poor a dunia may it work it anti intellectual backlash and intellectuals may the hot salo talk Janta se up now code doors intellectuals can never be elite because their wisdom has to be rooted in the ground is why our festival is so much has to be a whole popular culture and high thinking and intellectuals have isolated that the 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 بڑھ گئی ہے یہ ان کو خود ہی ریزولف کرتا مجھے گا ہم تو میں تو امریکن ہوں نہیں آپ کیا لاتھا ہوں میں دس دن پہلے جو امریکن الیکشن کے دس دن پہلے میں بولڈر اور ڈینور اور کالوراڈو میں اپنا ڈالس اور ہیوستن ہو کے میں نیو یورک گیا تھا تو ٹینہ براؤن اور ہری ملے چائے پہ تو ہری کہیں جا رہے تھے ہلری کلنٹن تو میں میں نے کہا کہ ہلاری کلنٹن کانوٹ ونہوں نے کہا کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو یہ تو 90 پرتیشت وہ ہے کہ ہلاری will win I said there is no question of him winning of her winning only Trump will win because exactly what Namita said جو سنٹرل area میں تا ہیٹرٹ towards the liberal intellectual آپ یوکے میں دیکھئے why was the vote against Brexit primarily it was a vote against the establishment اور 2019 کے بارے میں کیا کوئی بہشوانی کرنا چاہیں گے بھارت کے سندھر میں I think it's too early principally because India میں بہت کچھ بدل سکتا ہے اس وقت اگر کسی کوئی بھی پوچھے تو سب کہیں گے کہ یہی سرکار واپس آئیں گے کیونکہ in spite of demonetization اور میں کہوں گا in spite of demonetization لوگوں کو ابھی بھی لگا ہے کہ یہ سرکار صحیح راستے پہ ہے I think the next 12 months will be important اگر لوگوں کو لگے کہ ہاں economy سچ پچھ میں پھر سے مضبوط ہو گیا اور میرے خیال میں یہ time لگے گا کبھی کبھی سننے کو آتا ہے کہ مہلا بہت پریشان ہے ان کو لگا کہ جو انہوں نے پیسے جمع کے رکھے ہیں rich ہو یا پور ہے وہ سب کچھ اس کا ان کا جو saving ہے وہ ختم ہو گیا ان کو واپس وہ اپنے husband brother father جو بھی male dominant وہ ہے ان کے پاس چلے گئے تو that will be an important vote وہ vote کس ساید جائے گا اس وقت تو پتہ نہیں I think it's too early still and I haven't been into the villages to get a sense of it یہ بھی ہے کی فپکش کس طریقے سے ایک ساتھ آئے گا آ سکتا ہے اور آ سکتا ہے تو سکتا ہے وہ چیز تقریب صور پر رڑی میں national leader a national party do you think that note bandhi was a good idea but execution was poor I don't think it was a good idea the intent was good key you remove corruption note bandhi's a corruption 3 Nick Leda corrupt long go diamonds ready gold rehta hey shares ready his Swiss bank may pass it a note رہتے ہیں ہاں ان کا شاپنگ کے لیے note تو تین کرو رہتا چاہتا ہے if it was a good idea you would have seen a change there is no change جن کو پیسے نکالنا تھا نکال لیا جن کو پیسے باٹنا تھا باٹ دیے election میں جب تک آپ reform نہیں لاؤگے election funding میں جب تک آپ transparency نہیں لاؤگے جب تک آپ transparency real estate میں نہیں لاؤگے جب تک آپ taxes کی rationalization نہیں کروگے جب تک آپ government power کو rationalize نہیں کروگے دیکھئے corruption تب ہوتی ہے جب کسی کو کچھ کروانا ہے corruption ایسے تیسے نہیں ہوتی ہے going digital making it transparent in the long run great ہم تو کوشش کر رہے تھے festival میں ہم we are supposed to go digital cashless internet is so problematic this is after we've spent مطلب لاکھوں چالیس لاکھ ہے کچھ ہم نے spend کیا کہ یہاں پہ internet ڈالنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ میں اگر ہم cashless نہیں کر پائے انڈیا میں کیسے کروگے so let's hope good days ahead thank you so much thank you thank you thank you thank you so much so let's hope that we can do that thank you